ہاں اس کراؤڈ کا ایک مسئلہ اور ہوگا رونا کیوں ماتم کیوں اسپیچ ایک گھنٹے کی اس کے بعد آدھا گھنٹہ ماتم تو کیوں نہ کریں کہ اسپیچ کو نائنکی منٹ کی کر کے دو منٹ ماتم کر دیں یہ سارے پرابلم شروع ہو جائے اور ایک سا پھر بیٹھیں گے باقیدہ کمپیوٹر لے کر ہماری قوم ازاداری پہ کتنا خرچ کرتی ہے ہر سال اور اگر یہ ازاداری پہ خرچ نہ ہو تو کتنے آسپیٹل بنایا جا سکتے ہیں کتنے آرپینج بنایا جا سکتے ہیں کتنے ویل فیر کے کام کیے جا سکتے ہیں وہ تب آرحال ہماری کمپیوٹر میں ایلیمنٹ موجود ہے نا ابھی ازاداری صحیح معنی میں کل سے شروع ہونے دیجئے اور ان کے سوالات شروع ہو جائیں گے کچھ کو پوری ازاداری پر اعتراض ہے کچھ کو ازاداری پہ ہونے والے خرجے پہ اعتراض ہیں لیکن وہ لوگ ہوں یا جن کا میں آج کے مجلس میں تذکرہ کر رہا ہوں اب ذرا دیکھیں کہ اسلام نے کیش کو ڈسکریج کیا تھا اور کہا تھا غریب کو ہٹا ہی دینا غریب کو گوشت ہی دینا غریب کے گھر میں کھانا ہی جانا اللہ کرے کہ وہ عذاب نہ آنے بھائے جو اللہ کبھی دے دیتا ہے جب دنیا کی یہ حالت ہو جو آج کل ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی سونا لے کے گھر سے نکلا جوان بیٹی کو لے کے گھر سے نکلا ڈالر اور پانڈ کی بوریاں لے کے گھر سے نکلا اور روٹی نہیں مل رہی ہے روٹی نہیں مل رہی ہے روٹی نہیں مل رہی ہے میں اس ایکسٹریم پہ نہیں جا رہا ہوں اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہ کیا کیونکہ پیغمبر کا وعدہ کس سے ہے سب سے نہیں ہے اپنی امت والوں سے وعدہ آج پتا چل رہا کہ ڈالر کی وہ ویلیو نہیں ہے جو آٹے کی ویلیو پانڈ کی وہ ویلیو نہیں ہے کہ جو باقاعدہ بکرے کی ویلیو ہے گوچ کی ویلیو آج ہمیں پتا چل رہا کہ کرنسی نوٹ کس طریقے سے دھوکہ اور فراد تھا پیپر کرنسی کو دنیا میں آئے وے عرصہ کتنا گدرا ہے ہارڈلی سو سال اور زکاة جو اسلام کا ہمیشہ سے مسئلہ ہے فوڈ اسٹیپل بھی ہونا چاہیے آپ کی سمجھ میں آئے گا ذرا سا بیس سال اور دنیا کو آگے جانے دیں اتنا یہ فریش مسئلہ آپ کو لگے گا کہ پھر آپ کی عقل بھی کہے گی کہ ہاں نوٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے وہ تو خالی ایک کاغذ ہے اصل اہمیت آٹے کی اصل اہمیت روٹی کی اصل اہمیت گوش کی ہے کہ آزاداری پہ کیا جانے والا خرچہ بیکار نہیں ہوتا لیکن آج جو میں بات کہے کہ اپنی مجلس اینڈ پہ لا رہا ہوں وہ یہ کریڈٹ کرنچ کے نتیجے میں لوگوں نے اپنا لائف اسٹائل چینج کیا اپنے بجٹ کو چینج کیا بہت ساری انیسیسری آئٹمز کو نکال کے بھیگ دیا اس سال نائنٹی پرسنٹ دنیا کے ممالک میں آفٹر کرسمس سیل اس انجاز کی نہ ہو سکی جیسی پہلے ہوتی یا تو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں یا ایکسپینڈنگ پاور نہیں یا اتنے زیادہ علیت ہو گئے ہیں کہ پیسہ ہے مگر خرچ کرنے کو تیار نہیں آپ جو کریں اللہ نے آپ کو عقل دی کومن سینس دی اسے استعمال کریں مگر ایک بات کا خیال کیجئے گا اور وہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ ڈیٹیکشن کریں اپنے بجٹ میں ازاداری کے اندر ایک پیسہ کم نہیں ہونا چاہتے ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے ہم لوگ ازاداری کو ہی کٹ کرتے ہیں یہ بھئی ہر سال گھر میں ایک مجلس ہوتی ہے اتنا ڈونیشن دیتے اس سال آدھا کر دیں ہر سال ازاداری کے تبرک پہ اتنا خرچہ کرتے اس سال نہیں کریں اور پھر شیطان ہمیں انکریج کرنے کے لیے ایسے ایسے ایکسکیوز بنا کے پیش کر دیتا بھئی یہ پیٹ بھروں کو کھلانے سے کیا فائدہ ہر ایک اپنے گھر سے کھایا پیا کھلانا کسی غریب کو کھلا وہ غریب کو کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ مجلسیں بند کرو افریقہ میں بھیجواز انڈیا میں بھیجواز پاکستان میں بھیجواز ازاداری کے نام پر کہ جی ازاداری کا کیا فائدہ ہے بھی تو ایک لیکچر سنا دو یہ تمرک کا کیا فائدہ یہ نیاز کا کیا فائدہ یہ اتنی بڑی مجلس کرنے کا کیا فائدہ وہاں کے یتیموں کو بھیجواؤ انڈیا نہ پاکستانی پورے بیگرز کی نیشن نہیں ہے اور ایسی ہم کو جھوٹی ہمدردی کی ضرورت بھی نہیں لیکن وہ ایک الگ ٹاپک واپس آگی ازاداری پر کیا ایسا نہ ہو کہ آپ جس وقت اپنے بجٹ کو دوبارہ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کی کمی اسی ازاداری پر ہو بہت ہی شوٹ میں جھیک بات کہہ رہا ہوں کل اس کی ڈیٹیل آئی گی اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں میں نے پیچ میں ایک جملہ کہا تھا اب اس کو سمجھا رہا ہوں کہ میں آپ کو ڈیپریس نہیں کرنا چاہتا ہوں میں تو آپ کو سلوشن دینا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے یہ ٹاپک شروع کیا وہ وقت نہ آنے پھائے کہ آپ کو اپنے گھر کی عزت بیچنا پڑے ایک وقت کی روٹی کے لیے وہ وقت نہ آنے پھائے کہ آدمی ڈالر اور پانڈ کی بوریاں لے کے گھوم رہا اور میں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا جب اراک نے کوئیت پر انویشن کیا تھا دیکھیں وہ اسمال سکیل کی بات تھا میں نے مجلسوں میں پڑھا تھا یہی ویسٹ میں لوگوں نے مزاق اڑھایا تھا مولانا کہ جا کے آپ میڈلیس میں پڑھئے ہمارے ایسا نہیں ہو سکتا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جب کوئیت پر جس وقت انویشن ہوا تھا جسٹ آپ پر آشورہ میں دوبائی مجلسیں پڑھ رہا تھا کوئیت کے جب بلینر بھاگے تھے کوئیتی دینار کی بوریاں ان کے پاس تھے اور ایک پیپسی کا کین کو ان کو بیچنے کو تیار نہ تھا کیونکہ اس وقت یہی لگ رہا تھا اب کوئیت گیا اور کوئیتی دینار ختم ہو گئے اب ایراک آ گیا اب کوئیت دوبارہ آزاد نہیں ہو گا تو پیپر کی بھی ویلیو تھے لیکن ان کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں تھا اب بلینر میں ریٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا بہت سمال اسکیل میں تھا میں نے لندن میں آکے مجلس میں پڑھا تھا کہ اپنی آنکھ سے دیکھ کے آ رہا ہوں کوئیتی دینار کتنا سٹرونگ ہے آپ کے دو پونٹ چھے دیکھ دینار کے برابر ہوں گو کوئیتی دینار پونٹ بھی بڑی سٹرونگ کرنسی کوئیتی دینار اسے ڈبل اور ایک کین پانی کے ایک بوٹل کوئی ان کو نہیں بیچ رہا کہہ رہا ہاں بھیک میں لے جاؤ ایز ایچیریٹی لے جاؤ لیکن یہ دینار ایکسپ کر کے ہم نہیں دیں گے اس کی کوئی ویلیو نہیں بلینر ایک منٹ کے اندر زیرو پہ آ گیا ارے مولانا یہ انڈیا میں ہوتا ہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے وہاں پہ فراڈ ہوتے ہیں وہاں پہ بینک ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ لوگ انویسمنٹ کا لالچ دے کے لوگوں کو اللو بناتے ہیں ہم بہت ہوشیار ہم بہت اقل مند ہیں اللہ نے ہمیں اتنا سمجھدار بنایا ہم بہت بات کی پلیننگ کر کے کام کرتے ہیں اسمال اسکیل کی مثال تھے اور آج واقعاً یہ حالت ہے میں ابھی ابھی حج سے پہلے لوس انجریس میں تھا ساری دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کیا لوگوں کی حالت ہو چکی اگر ابھی بھی نہ سمجھیں اب مجھے دوسروں سے اس وقت تعلق نہیں اگر سے دوسروں کا پرابلم بھی مجھے سالو کرنا لیکن اپنے مومنین کہ اپنے مومنین کو ڈپریس نہیں کرنا مگر اس کا کوئی سلوشن ہے ایک تو سلوشن وہی ہوتا کہ اپنے مال کے سارے مونیٹری واجبات ادا کر روزی کے لیے جو دعائیں اور طریقیں وہ بتائیے مگر سب سے بڑا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ازاداری پہ جتنا خرج کریں یہ آپ کے مال جان اور عزت کے لیے سب سے بڑا پروٹیکشن بنے گی اسلام کبھی بھی قرضہ لینے کا قاعد نہیں آپ کی ساری دنیا کریٹٹ پہ آگئی ہم انڈیا پاکستان کے لوگ بچے تھے ہم کو بھی کریڈٹ کا چسکہ دلوائے جا رہا ہمیں بھی کریڈٹ کے راستے بلایا جا رہا اور آج جو ٹسٹ دی جاتی ہیں اس ریسیشن سے بچنے یہ وہی تو ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کہتا قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں مگر دو ایسے موقع ہیں جہاں اسلام ریکمین کرتا ہے قرضہ لو اور یہ کام کرو نمبر ایک بقرہیت کی قربانی سلاٹرنگ آف اینیمل وہ قرضہ لو اور لیکن یہ قربانی کرو اس کے بینیفٹ کی وجہ سے اور نمبر دو ازاداری قرضہ لو اور ازاداری میں خرج کرو اس لئے کہ اس کے بینیفٹ اتنے ملنے والے اچھو کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر مسجدیں ہوں امام بارے ہوں آرگنائزیشن ہوں جماعت ہوں یا انڈیویجن ہوں ہر آدمی سوچ رہا کہ اب چھو کہ لوگ اتنا پیسا دیں گے نہیں ڈونیشن دیں گے نہیں ذرا اس کو کٹ کرنا کیا امام مظلوم کا کوئی نقصان ہو جائے گا اگر آپ ازاداری میں کمی کریں کیا حسین ہمارے محتاج ہیں ہماری ازاداری یہ چونکہ ہم اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ آپ کی پہلی مجلس میں بتا دیں اور اس وقت کی کرنٹ ایکنومیکل سوچویویشن یہ ظہور امام کی سب سے بڑی نشانی ہے کیونکہ ظہور امام کے لئے خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ امام اس وقت آئیں گے جب دنیا کے سارے پولیٹیکل اور ایکنومیکل سسٹم فیل ہو جائیں گے اور ہر آدمی کے اندر سے ایک آباز آئے گی کہ یہ سسٹم بھی ہم نے دیکھ لیا فیل ہمارے پرابلم سالف نہیں کیے یہ سسٹم بھی ہم نے دیکھ لیا فیل ہمارے پرابلم سالف نہیں کیے ہائے اب کوئی ایسا نیا سسٹم جو ہمارے پرابلم کو سالف کرے دنیا بلکل اس سٹیج میں پہنچ گئی کہ سارے ایکنومیکل سسٹم آزمانی ہے شروع میں بڑا اچھا لگا کیمنیزم پھر سوشلیزم پھر کیپیٹلیزم شروع میں بڑا اچھا لگا بعد میں ایسا گلے کا پھندہ لگا کہ سوسائٹ کرنا پڑ رہی ہے لوگوں اور عجیب بات یہ ہے کہ غریب آدمی سوسائٹ نہیں کر رہا اس کے لیے کل اور آج برابر ہے یہ سوسائٹ ملینر کو کرنا پڑ رہی ہے یہ بلینر کو کرنا پڑ رہی ہے جہاں سارے سسٹم فیل ہو جائیں گے اور خود آر آدمی کہے گا اب کیا سالوشن ہے تب زمانے کا امام آئے گا کہ یہ ہے سالوشن یعنی میں اپنے بہت ہی آسان ایک جملے میں بات کر کے آج کی بات ختم کروں پھر دو تین ایسے آج ٹاپک میں نے شروع کر دی ہیں جسے کمپلیٹ ہوتے ہوتے دو تین دن لگیں گے لیکن ایک آخری بات امام جب آئیں گے تو دنیا پر امپوز نہیں ہوں گے بلکہ ہر آدمی ڈیمان کر رہا ہوگا ہر آدمی ویٹ کر رہا ہوگا کسی ایسے آدمی کا جو نیا سسٹم لے گیا ایک ہوتا اللہ بھائی فورس ان کو امپوز کرے وہ بھی امام کے بات طاقت مگر نہیں وہ صورتحال نہیں ہوگی لوگ خود والنٹیری دھون رہے ہوں گے کہ ہے کوئی ہمارے پرابلم کو سالو کرنے والا تو یہ جو ظہور ہے امام اچھا اب اس میں ایک آخری بات میں نے کیا کہا کہ اس وقت جو میڈی لیس کی سیچویشن ہے وہ بھی ظہور امام کے ایک نشانی ہے وہ کیا کہ یہ ایکنومیکل سیچویشن اور ورس ہوگی اور ریزر یہ بتایا کہ دنیا ایسی جنگوں میں اپنے آپ کو انوالف کرے گی جس کے نتیجے میں ایکنومیکل سیچویشن اور ورس ہوگی فرس ورلڈ وار کا ریزر وہ گریٹ ریسیشن تھا جو تھرٹیز میں دنیا نے دیکھا اور اگر ابھی تک اسی طرح حالت چلتی رہی تو ایسا ریسیشن آنے والے کہ جو چودہ سال کی ایک حضیث میں پڑھتا ہوں کہ ایک نبی نے بدعا دی تھی دوسرے نبی نے دعا دی تب جا کے اللہ نے عذاب قوم سے ہٹایا اس سے بری حالت آ جائے گی لیکن لیکن امت رسول والوں کے لئے نہیں کیونکہ ان پر اللہ کی یہ خاص رحمت ہے مگر یہ رحمت آئے گی کیسے یہ آئے گی ذکر حسین سے یہ رحمت آئے گی کیسے یہ رحمت آئے گی ان ہاتھوں سے جو ماتم کے لئے سینوں پر پڑھتے ہیں یہ رحمت آئے گی کیسے یہ رحمت آئے گی ان حصووں سے جو آپ کے رومال میں جمع ہوگا فاطمہ الزہرہ کے خوشنودی کا ذریعہ بند ہے اور اصل میں تو یہ آپ کے رومال میں جمع نہیں ہو رہے یہ رومال الزہرہ میں جمع ہو رہے وہ پولٹیکل سوچویشن دنیا کی کہ اتنا بڑا ایکنومیکل پرابلم کتنا ایام ایزا کے قریب آیا تاکہ ابھی رحمت خدا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے دیکھیں ابھی یہ ورس نہیں ہوا ابھی یہ سٹارٹ ہوا اور جیسے ہی سٹارٹ ہوا اللہ نے اپنی رحمت نازل کرنے والا مہینہ آپ کو بھیج دیا کہا تم ابھی بچ سکتے ہو تم اپنے اور اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو شکر ہے کہ ان آسووں کی قیمت کو پہچانے جو آسو اتنے قیمتی ہیں اتنے قیمتی ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ رومال فاطمہ میں جمع ہو اس سے زیادہ دنیا میں کسی چیز کی قیمت نہیں مگر مگر آسو رومال زہرہ میں آئیں ہمارے لئے یہی ایک بہت بڑا آنر مگر اس سے بڑا آنر وہ ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے اپنے جوتے اتارے ہیں آسو رومال میں جمع ہو یہی ہمارے لئے کتنا بڑا آنر ایک گناہگار اور غیر معصوم کے آنسو حدیثِ قصہ کا مرکز بننے والی صاحبِ طہارت فاطمہ کے رومال میں مگر اللہ اللہ یہ بھی ہمارا اسٹیٹس اتنا ہائی ہونے والا کہ جہاں ہم نے اپنے جوتے اتارے ہیں وہاں کوئی دکھیاری بی بی آکے بیٹھتی ہے اور اپنے بال کھول کے فریاد کرتی ہے خدا بندہ یہ میرے لال کا ماتم کرنے والے اتنی دور سے چل کے میرے لال کا ماتم کرنے آئے ہیں میں رسول کی بیٹی اور حسین کی ماں زہرہ ان کے حق میں دعا کرتی ہے ہمارے حق میں زہرہ دعا کرے ہمیں زہرہ آکے اپنی دعا کے ذریعے پروٹیکشن دیں کیونکہ زہرہ آو یاد رکھئے کہ کربلا کے واقعے کا سب سے بڑا پروٹیکٹر اللہ کے بعد فاطمہ زہرہ کوئی پروپیگنڈا کوئی فتوہ ہاں ایون ہماری کمیونٹی میں سے انٹی ازاداری کوئی کمپین کامیاب نہیں کیونکہ اس ازاداری کو بچانے والی زہرہ برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم